انہوں کے اوپر شر پھیلا ہوگا ہے اس کے پیچھے ہوتیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو بھی کرے ہمیں قیامت کو پوچھے دی جائے ہم کوئی بندہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کو پوچھنے والا نہیں میں سیاہی کروں سے فیلٹی کروں تو پھر وہ عوارہ ملزار ہوتا ہے اور جہاں وہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کس نے اصحاب لینا ہے ایک ایک چیز مجھ سے پوچھی جانی ہے تو پھر وہ قدب پھوک پھوک کر رہتا ہے تو ان کا یہ قصور ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لادلے ہیں ہم جھنم کے اندر نہیں جائیں گے ان کو یہ قتل و غارت پہ امادہ کرتا ہے آج دیکھیں کتنے دن ہو گیا فلسطین کے پر جنگ چلی چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں مسجدوں کے اوپر بم حضرتالوں کے اوپر بم ایک ایک دن سے وہاں نونوں سو لاشے اٹھ رہی تو ان کا یہ عقیدہ ان کو گناہ پر دلیل کر لی جب بھی لو کسی ملک کے اوپر بمباری کر دیتے ہیں کبھی کسی ملک کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں تو بشہ ان کی یہ پیدا ہے کہ ہم اللہ کے لادلے ہیں جو پردی کریں ہمیں کوئی کوئی استعمال آگے ہیں اس طرح جو آسائی ہیں اللہ کی ذات کو وہ بھی مانتے ہیں لیکن اس طرح اسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو جب اللہ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے تو جب وہ ماذا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا منصوب کر دیا تو نہ ان کے پاس حقیدہ تحید رہا اور نہ حقیدہ ان ساتھ رہا اور آخرت کے بارے لگا یہ تو سبر آئے کہ ہم آسانیوں نے قیامت تک کتنے جرم کرنے تھے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے سوری پہ چڑ گئے وہ ہمارے گناہوں کا پفارہ با کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پیغمبر تھے گادلے تھے معصومن الخطا تھے انہیں کیوں قتل کیا گیا کیوں سوری دیا گیا اب وہ ہمارے گناہوں کا پفارہ دا کر دیتے ہیں بیٹا خموشی کے ساتھ بیٹھو بھی باتیں نہیں کرتے آگے ہو جو دیوار چھوڑ دو آگے ہو